نمسکار میں حسین رزوی دیش میں کرونا کی تیسری لہر پر ایک بڑی خبر آ رہی ہے دیش میں لگتار پانچوے دن کرونا کے معاملے ایک لاکھ سے زیادہ ملے ہیں کئی راجیوں میں پوزٹیویٹی ریٹ پچیس فیصد سے زیادہ ہو چکا ہے دوسری لہر کے دوران جتنے کیس پانچ ہفتے میں آئے تھے اتنے تیسری لہر میں بحث ایک ہفتے میں آ چکے ہیں ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے تک تیسری لہر اپنے پیک پر پہنچ جائے گی اور مارچ مہینے میں کرونا کی تھرڈ ویو کا اثر ختم ہونے لگے گا پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش کے تین راجیوں میں کرونا کے نئے کیس کم ہوئے ہیں لیکن لگتار بڑھتا پوزٹیویٹی ریٹ پریشان کر رہا ہے فکر بڑھا رہا ہے چنتہ بڑھا رہا ہے دیش کے کئی بڑے نیتہ بھی کوویٹ پوزٹیو ہو گئے ہیں کرونا کے بہتے قہر کے بیچ فرنٹ لائن ورکرز اور بزرگوں کو بوسٹر ڈوز دیا جا رہا ہے یہ کام تیزی سے چل رہا ہے پہلے دن دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو کرونا کی ویکسین کا بوسٹر ڈوز دیا گیا ہے لیکن ایک بار پھر سے کرونا کی کیس ڈیر لاکھ سے اوپر آئے ہیں اور جس طریقے سے بڑے بڑے نیتہ آپ کرونا کی چپیٹ میں آتے دیکھ رہے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ رکشہ راج منتری بی جے پی کے ادھاک شجے پی نڈڈا اس کے علاوہ کرناٹک کے مکہ منتری بیہار کے مکہ منتری کئی لوگ جو ہیں وہ کرونا پوزٹیو ہو گئے ہیں ایسے وقت میں یہ چنتائیں بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں کچھ اور آکڑوں کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خطرہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو بہت ساودھان رہنے کی ضرورت ہے یہ گرافک سی ذریعے سمجھئے چھے سے لے کر کے دس جنوری تک کا یہ آکڑ آپ کے سامنے ہے ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو کیس ایک لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چیاسی ساتھ جنوری کو آٹھ جنوری کو بڑھ کر کیس ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو بتیس رپورٹ ہوئے نو جنوری کو ایک لاکھ انیاسی ہزار سات سو اٹھائیس لیکن تھوڑے سے گھٹ کر کے دس جنوری کو ایک لاکھ انسٹھ ہزار ترسٹھ کیس ہوئے ہیں اس کو آپ کوئی بہت اس طریقے سے آپ نہیں دیکھ سکتے کیس آپ گھٹنے کی طرف ہیں اس کو ابھی کئی دونوں تک سٹڈی کرنے کے بعد ہی اس بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کیس لگتار اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ پوزٹیوٹی ریٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے دیش میں کرونا کا پوزٹیوٹی ریٹ اس وقت تیرہ فیصد سے زیادہ ہو چکا ہے اور کئی بڑے شہروں میں یہ پوزٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ پچیس فیصد سے زیادہ ہے آپ دیکھئے پچیس فیصد سے کئی شہروں میں زیادہ ہو چکا ہے دلی اور ممبئی خاص طور سے وہ شہر ہیں جہاں پر پوزٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے دلی میں پچیس فیصد ہے ممبئی میں تیس فیصد ہے اور پشم انگال میں آپ دیکھئے سیتیس فیصد کے ساتھ پوزیٹیویٹی ریٹ کے ساتھ وہاں پر کیسز بڑھ لیں آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بھی کی جو استطیع ہے وہ بھیاوہ ہے خطرناک ہے اور اس سے آپ کیسے نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ ہے کوویٹ اپروپریٹ بیہیوئر یعنی ماسک لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں اور تیسری لہر کو بلکل حلقے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے تیسری لہر میں کرونا کی کیس دوسری لہر سے زیادہ تیز رفتار سے بڑھ لائے ایک اور ڈیٹا آپ کو دکھاتے ہیں جس کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار سے سات لاکھ اسی ہزار تک کیس پہنچنے میں دوسری لہر میں کتنا وقت لگا تھا وہ اب آپ کے سامنے دیکھئے ایک ہفتہ لگا ہے ایک ون پوائنٹ تھری سے سیون پوائنٹ ایٹ لاکھ پہنچنے میں اور سیکنڈ ویف کے دوران ایک دشملہ تین لاکھ سے یعنی ایک لاکھ تیس ہزار کیس سے سات لاکھ سے اسی ہزار تک کیس پہنچنے میں پانچ وقت پانچ ہفتے کا وقت لگا تھا اور یہی آکڑا تھرڈ ویف نے ایک ہفتے میں حاصل کر لیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کتنی تیز رفتار سے جو نیا ویرینٹ ہے اس کی وجہ سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ جیسا کہ آپ پہلے سے جان رہے کہ اومیکرون کا خطرہ ہے اور اومیکرون کی وجہ سے سپریڈ بہت تیزی سے ہوا ہے کورونا کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہے اب آپ اس میپ پر دیکھیں کہ کس طریقے سے الگ الگ شہروں میں کیا حال ہے تیرہ ہزار نو سو نبے تمیلاڈو میں الگ الگ راجیوں کی تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرناٹک میں گیارہ ہزار چھے سو انٹھانبے مہاراشت میں تیس ہزار چار سو ستر مہاراشت روسوبہ ہے جہاں بہت استطیق خراب ہے اور دلی مہاراشت میں تیس ہزار چار سو ستر دلی میں جو ہے قریب بیس ہزار کے آس پاس کیس پچھلے کئی دنوں سے رپورٹ ہو رہے ہیں پشی منگال آپ دیکھیں انیس ہزار سے زیادہ کیس آئے ہیں اور اسی وجہ سے سینٹیس فیصد کا پوزٹیویٹی ریٹ وہاں پر ہے تو وقت رہتے ہم سب کو بہت سافدھان ہو کر کے آج کے وقت میں کام کرنے کے ضرورت ہے تیسری لہر تو آگئی ہے لیکن اس کا پیک کب آئے گا اس کا اندازہ بھی ملنے لگا ہے اور ایکسپورٹس اس بات کو اب بتا رہے ہیں پیک کب آئے گا وہ اب آپ کے سامنے دیکھیں پیک کب آئے گا یہ ہر ایک ذہن میں یہ سوال ہے کہ کب تک ہم اس سے آزاد ہو سکتے ہیں جنوری کے آخر تک یا پھر فروری کے شروعاتی ہفتے میں اس کا پیک آ جائے گا پیک آنے پر ایک دن میں چار سے آٹھ لاکھ کیس تک آ سکتے ہیں صرف ایک دن میں چار سے آٹھ لاکھ تک کیس آئیں گے اور ضرورت کی بات پڑے گی ایسے وقت میں جب پیک ہوگا اسپتال میں ڈیر لاکھ بیڈ کی ضرورت ہوگی جس وقت کرونا اپنے پیک پر پہنچے گا جنوری کے آخری ویک میں یا پھر فروری کے پہلے ہفتوں میں اس حالات سے اگر بچنا ہے تو آپ کو ماسک لگانا ہے اور کوویٹ اپروپریٹ بیہویئر کا پالن کرنا ہے اس مہینے کے انت تک اپنے چتمستر پہ یہ تیسری ویو ہوگی اس کے بعد تیجی سے سنکھیا کام ہونی شروع ہو جائے گی جہاں تک کتنی اچائی تک جائے گی تو ابھی ہم کیول یہ انداز لگاتے سکتے ہیں کہ دوسری ویو کی تیجی سے کچھ عادقی ہوگی کتنا عادق ہوگی یہ ہم ابھی کچھ دنوں کا انظار کرنا پڑے گا تب ہم بتا پائیں گے لیکن ہمارا انداز یہ ہے کہ تیجی سے اس مہینے کے بعد نیچے آئے گی اور مارچ کے مددے تک ویویب لگ بلگ سماپت ہو جائے گی اور جب ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں دلی ممبائی کولکتہ جہاں پہ کافی کئی دن ہو گئے اس لہر کچھ پرارم ہو گئے تو وہاں ان تینوں شہروں میں ہمارے انداز کے انصار اس مہینے کے بیچ میں یعنی اگلے کچھ دنوں میں ہی اپنے اچھو تمستر پہ یہ لہر پہنچ آئے گی اور اس کا بہت تیجی سے نیچے جانر پرارم ہو گی اور اس مہینے کے انداز تک لگ بلگ سماپت ہو جائے گی کرونا کی تیسری لہر میں روز نئے کیس ایک لاکھ سے زیادہ آ رہے ہیں لیکن پچھلے چوبیس گھنٹے میں نئے کیس تھوڑے سے گھٹے ہیں کم ہوئے ہیں سوموار کے دن رویوار کے مقابلے گیارہ ہزار چھ سو ساٹھ کیس کم آئے ہیں آپ یہ دیکھئے سوموار کو ایک لاکھ انسٹھ ہزار ترسٹھ کیس آج رپورٹ ہوئے یعنی کل کا یہ ٹیسٹ کے آکڑے ہیں اور رویوار کو یہ آکڑا جو تھا وہ ایک لاکھ انیاسی ہزار ساس سو تئیس تھا مطلب گیارہ ہزار چھ سو ساٹھ کیس گھٹے ہیں کم ہوئے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو راہت دے سکتا ہے کہ کیس گھٹ رہے لیکن جانکار کہہ رہے ہیں کہ یہ فلیکچویشن ابھی رہے گا اور یہ فلیکچویشن شاید وقت کے ساتھ ساتھ ابھی تو نہیں گھٹے گا لیکن مارچ میں آکر کہ یہ ختم ہو سکتا ہے سوموار کو دو سو ستتر لوگوں کی جانے گئی تھی یہ آج آکڑا ہم نے آپ کو بتایا ہے دو سو ستتر جبکہ رویوار کو ایک سو چیالیس تھا تو جو ڈیتھ کا آکڑا ہے جو موت کا آکڑا ہے وہ دیکھئے بڑھا ہے یہاں پر یعنی اور اس میں بھی جو دلی کا آکڑا ہے وہ بڑھا اس پر بہت غور کرنے کے ضرورت ہے جن کی عمر زیادہ ہے ان کی جانیں زیادہ گئی ہیں دلی کا یہ آکڑا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں مہاراشت میں کرونا کی نئے کیس تو کم ہوئے ہیں رویوار کے مقابلے تقریباً گیارہ ہزار کیس میں کمی آئی ہے اب یہ صرف مہاراشت کا آکڑا ہے دیکھئے رویوار کو چوالیس ہزار تین سو اٹھاسی کیس ہے اور سوموار کو تینتیس ہزار چار سو ستر کیس آئے ہیں مطلب یہ کہ دس ہزار نو سو اٹھارہ کیس کم ہوئے ہیں گھٹے ہیں کرونا کی کیس میں کمی آئی ہے مہاراشت میں بھی اور اوورال پورے دیش میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ قریب گیارہ ہزار کیس گھٹے ہیں اور یہ صرف ممبئی کا آقڑا آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھئے رویوار کو اٹھارہ ہزار نو سو چونتیس کیس تھے اور سوموار کو تیرہ ہزار چھ سو اٹالیس کیس آئے یعنی پانچ ہزار دو سو چھاسی کیس کم ہو گئے گھٹ گئے ہیں اوورال ہم نے آپ کو دکھایا کہ پورے ہندوستان میں بھی کیس قریب گیارہ ہزار کے آس پاس گھٹے ہیں مہاراشت میں اور خاص طور سے ممبئی میں بھی پانچ ہزار کے آس پاس کیس کم ہوئے ہیں یہ تھوڑی رہت کی بات ہے لیکن اور احتیاط آپ کو برتنا ہوگا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر